تو جس دو خد خبر کی آشنکہیں بیتے کئی دنوں سے منڈرا رہی تھی وہ آج حقیقت بند کر سامنے آگئی بی جے پی کے ارون است ہو گئے دوپہر بارہ بج کر سات منٹ پر ایمز سے ارون جیٹلی کے ندھن کی خبر آئی پچھلی نو اگست سے ارون جیٹلی دلی کے ایمز اسپتال میں بھرتی تھے جہاں انہیں آئیسیو میں رکھا گیا تھا پردھان منٹری سے لے کر تمام بی جے پی کے بڑے نیتا اور کینڈری منٹری پچھلے کئی دن سے لگاتار حال چال جاننے کے لیے ایمز جا رہے تھے لیکن آج دوپہر بارہ بج کر سات منٹ پر اچانک آرون جیٹلی کے ندھن کی خبر آگئی خاموش ہو گئی بی جے پی کی ایک مکھر آواز چر ندرہ میں لین ہو گیا موڈی سرکار کی آرثک نیتیوں کا شلپی نہیں رہا بی جے پی کا مہان رن نیتکار لمبے راج نیتک جیون میں کئی منترالیں سمحال چکے اور موڈی سرکار میں ویتمنتری رہے ارون جیٹلی کا لمبی بیماری کے بعد ایمز میں ندھن ہو گیا ایمز سے جو جانکاری دی گئی اس کے مطابق آج دوپہر بارہ بچ کر سات منٹ پر انہوں نے آخری سانس لی سانس میں تکلیف کے بعد وہ یہاں نو اگست کو بھرتی ہوئے تھے تب ہی سے ان کی حالت نازک بنی ہوئی تھی تب سے الگ الگ ویبھاگوں کے کئی وششگے ڈاکٹر ان کی صحت کی نگرانی کر رہے تھے پچھلے سال مائی میں امریکہ میں جیٹلی کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا خراب صحت کی وجہ سے ہی وہ اس سال لوگ سبح چناؤں نہیں لڑے اور ناموڈی سرکار کے دوسرے کاریکال میں منتری بنے مجھے جانکالی پرابت ہوئی کہ ہم سب کے ابھین نمیتر جنہوں نے لمبے سمیت تک مل جل کر سات کام کیا تھا ان کا ندھن ہو گیا اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے جہاں تک ارونگ اٹلی جی کا پرسنہ ہے سارا دیش سے سچائی کو جانتا ہے کہ انہوں نے بیبین دائیتوں کا نروہ کرتے ہوئے جہاں پر پارٹی سنگٹھن کو اپنا یوگدان دیا ہے وہیں پر بھارت سرکار میں رہے ہیں سبچنطگن ہیں ان سب کو اس دکھ کو سہنے کی چھمتا دیں سنبھل دیں اس بات کی پراتھنا کرتا ہوں دیکھیں میں ایک میں ابھی دلی جانے کا کاریکرم بنا رہا ہوں اور اپنے پردیش سواسیوں کی تربز اور سے ارونجی کو سردھانجلی دوں گا کیونکہ راجی صبح میں اتر پردیش کو پردنی دیت تو کرتے تھے اور اس لئے ان کے پردی اپنے نمبر سردھانجلی ہم لوگ کارپت کریں گے بی جے پی میں جیٹلی پی ایم موڈی کے قریبی اور سنکٹ موچک مانے جاتے تھے موڈی کو گجرات کے سی ایم سے راشتری راجنیتی میں استحابت کرنے میں جیٹلی کا اہم یوگدان مانا جاتا ہے اب اُدھابی میں پی ایم موڈی کو جیسے ہی جیٹلی کے ندھر کے خبر لگی انہوں نے ان کی پتنی سنگیتا اور بیٹے روحن سے بات کر انہیں سانت وانا دی پی ایم موڈی نے ایک کے بعد ایک پانچ ٹویٹ کر جیٹلی کو کچھ یوں یاد کیا ارون جیٹلی جی کے ندھن سے میں نے ایک مولیوان مطرک ہو دیا جنہیں سو بھاگی سے میں دشکوں سے جانتا تھا ان کے جیسی انتردرشتی اور سمجھ کچھ لوگوں میں ہی ہوتی ہے وہ انگینت یادوں کے ساتھ چھوڑ کر ہمیں چلے گئے ہم انہیں یاد کرتے رہیں گے ارون جیٹلی ایک بڑے راج نیتا دگج بودھی جیوی اور قانونی جانکار تھے وہ ایک ایسے نیتا تھے جنہوں نے آخری وقت تک دیش میں اپنا اہم یوگدان دیا ان کا جانہ کافی دکھت ہے ان کی پتنی سنگیتا اور ان کے بیٹے روحن سے بات کر سمجھ دنا ویقت کیا ہے حالانکہ موڈی کے ویدیش دورے میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا وہ پورو نردھاریت کائرکرن کے مطابق 26 اگست کو سو دیش لوٹیں گے گری مانتری امید شاہ نے بھی ارون جیٹلی کے ندھن پر گہرا شوک ویقت کیا شاہ نے ٹویٹ کیا ارون جیٹلی کے ندھن سے اتیانت دکھیوں جیٹلی جی کا جانہ میرے لیے ایک ویقتیگت شتی ہے ان کے روپ میں میں نے نہ صرف سنگٹن کا ایک ورشت نیتا کھویا ہے بلکہ پریوار کا ایک ایسا ابھین سدس سے بھی کھویا ہے جن کا ساتھ اور مارک درشن مجھے ورشنوں تک پرابت ہوتا رہا کانگریس سدھیاکش سونیا گادی نے اپنے شوک سندیش میں کہا ساروزینک شکسیت، سانسط اور منطری کے روپ میں جیٹلی نے لمبی پاری کھیلی ساروزینک جیون میں ان کے یوگدان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جیٹلی کا پارثیف شریر کل صبح دس بجے بی جی پی دفتر میں انتیم درشن کے لیے رکھا جائے گا انتیم سنسکار نگم بودھ گھاٹ میں کل دو پہر دو بجے ہوگا موسیقی